حضران ڈرکٹر جمشید کمال نے جو اشار آپ کے درمیان پیش کی ہے اور آپ نے جو بزیر آئی کہی اس کے لیے میرا دل چاہتا ہے میں آپ کا شکریہ دہ کروں آپ کو مبارک بات دوں اس لیے کہ اچھا شیر امروح کی سرزمین پر ضائع نہیں جاتا یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ مجھے فقر ہو رہا ہے آج کا یہ مشاعرہ جو حاجی نسیم خان صاحب پرارہنس صاحب حاجی زائد صاحب مزمیل بھائی ندیم زائدی صاحب تشریف لیا ہے دانی شدیم صاحب کے صدارت ہے ناسی صاحب کی موجودگی اسیو بھائی محمد زائدی صاحب سراج آشمی صاحب آپ سب کی شرکت سے خوبصورت مشاعرہ ہو رہا ہے رکٹر جمشید کمال نے اردو کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی مجھے سراج آشمی صاحب نے بتایا کہ آپ تک یہ اقتلع دوں کہ مردور شمالی ہو رہی ہے اس میں اپنی مادری زبان مردو لکھیں اور توجہ سے لکھیں کیونکہ اس ملک میں یہ بھی ہوتا ہے ہم اپنی مادری زبان مردو لکھتے ہیں اور بعد میں جو لوگ آتے ہیں اسے پاٹ پر ہم دی کر دیتے ہیں تو برائے کرم یہ خیال لہے میں شکریہ در کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے مشاعرے کو باوقار بنایا ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آپ جیسے سامعین آہ ہمارے حصے میں آئے آئیے حضرات تاہو شخصیت کی طرف چل جائے کہ جس کا ایک ایک لف جس کا ایک ایک شیر جس کی ایک ایک بدل جس کی ایک ایک نز جس کا ایک ایک گی پوری دنیا میں ہمارے ہندوستان کی نمائن دلی کرتا ہے پرمیت شاکر نے ایک جلدہ کہا تھا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے میں سچ کہوں گی اگر پھر بھی ہار جاؤں ہی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دیا حضرات نسوانی احساسات کو شائری کا پیکر بنا کے پیش کرنا ہر کسی کے حصے کی بارت نہیں ہے ایک ایسی شائرہ جس سے آج میں نے یہ شکوا کیا کہ ان کے بشائروں سے دور ہونے سے ہمارے بشائروں کا نقصان ہوا لیکن انہوں نے مضبن صاحب کی میری بزارش کو قبول کیا بہت عرصے کے بعد ہمارے علاقے میں تشریف لائی ہیں اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان سے کتنا سنیں کتنے غزلے سنیں کتنے گیل سنیں برپور استقبال کیجئے عالمی شہرتی آفتہ شائر شائرہ محترمہ انجم رہور سے محترمہ انجم رہور آپ کے درمیان تشریف لائی ہیں آپ ان کا استقبال کریں اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان سے کتنا کلام سکتے ہیں محترمہ انجم رہور اشانی محترمہ انجم رہور اشانی 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 امروہ اشانی 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 شکریہ 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 اشانی اشانی محبت کرتے ہیں ملاحظر فرمائی ہے آپ نے یہ بھی انتازہ لگایا ہوگا کہ آپ کے یہ تازہ چار بھی سنے لوگوں کیتر بزنگ ہے نہیں دیکھئے تازہ ہی ہیں آپ ایسا کریں گے تو کچھ لوگ مسلسل مشاعرے سنتے ہیں کچھ لوگ نہیں سنتے یہ کوئی بارت ہی ہوتی ہے اور ماجر بھائی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ کلام پرانا ہے نہیں میرے لیے مجھے ہزار انہوں کے بارے میں سوچنا ہے یہ کسی نام کا نہیں ہوتا یہ کسی دھام کا نہیں ہٹ جاؤ ہوتا نہیں بری بات ہے اس طرح نہیں پیشا پیار میں جب تلک نہیں ٹوٹے دل کسی کام کا نہیں ہوتا ایسے ہی چار چار مسلسل سنتی ہوں بیچ بیچ میں کچھ ایسا بھی سنتی جاؤں گی جو میرے مہترم مجھ سے ناراض بھی ہوں گے لیکن سناؤں گے غم غم کی الجی ہوئی لکیروں میں بہت غور سے توجہ سے سنے گا غم کی الجی ہوئی لکیروں میں اپنی تقدیر دیکھ لیتی ہوں آئینہ دیکھنا تو بھول گئی تیری تصویر سے شکریہ غم کی الجی ہوئی لکیروں میں اپنی تقدیر دیکھ لیتی ہوں بہت اچھا آئینہ دیکھنا تو بھول گئی تیری تصویر دیکھ لیتی ہوں اب چار مصرے بلکل نئے سناتی ہوں کچھ لوگ ناراض ہے کچھ نیا کچھ پرانا پرانا وہ بھی اس لیے کہ مشاعرے آپ ٹی وی پر سن لیتے ہیں اس کرتی ہوں دل کی قسمت بدل نہ پائے گا دل کی قسمت بدل نہ پائے گا بندھنوں سے نکل نہ پائے گا تجھ ہوں اب چار مصرے بلکل نئے سناتی ہوں کچھ لوگ ناراض ہے کچھ نیا کچھ پرانا پرانا وہ بھی اس لیے کہ مشاعرے آپ ٹی وی پر سن لیتے ہیں اس کرتی ہوں دل کی قسمت بدل نہ پائے گا دل کی قسمت بدل نہ پائے گا بندھنوں سے نکل نہ پائے گا تجھ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے تُو میرے ساتھ چلنا پائے گا تُو میرے ساتھ چلنا پائے گا چار مصرے مجھے سنانا ہے میری بہنیں بہت ساری مجھے نظر آ رہی ہیں بسیدر میں ایسے دیکھتی ہوں تو نظر آتی ہیں لیکن میری آواز پہوچھتی ہے چار مصرے میں اپنی بہنوں کو نظر کرتی ہیں نوجوان بھائیوں کو نظر کرتی ہوں بزرگوں سے معافی اگر عمل ہو گیا تو بہت پریشانی میں مقتلہ ہو جائیں گے اس کرتی ہوں اپنی آنکھوں کو چار مت کرنا تم ستارے شمار مت کرنا لڑکیوں مجھ کو تجربہ ہے بہت مشورہ ہے کہ پیار مت بیسے یہ مشورہ مجھے بیس سال پہلے کسی نے دیا تھا مشورہ ہے کہ کار مت کرنا اب میں چار مصرے اور سناتے ہوں امروحہ والوں پر مجھے بہت یقین ہے میں جانتی ہوں کہ یہاں شیر سنے جاتے ہیں یہ ادبی سرزمین ہے انجم کے یہ چار مصرے ملاحظہ فرمائیے گا سارے منظر پدل گئے ہوں گے سارے منظر پدل گئے ہوں گے آپ حد سے نکل گئے ہوں گے آگو اتنی کہاں تھی پھولوں میں ہاتھ شب لم سے چل گئے ہوں گے ہاتھ شب لم سے چل گئے ہوں گے یہ سلسلہ بہت دیر تک چل سکتا ہے لیکن طبیل فارست ہے مجھے اس کا بھی خیال لکھنا چاہیے ایک مطہ دو تیشیر سنا کر اس غزل تک پہنچتی ہوں میرے بھائیاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہم لوگے اسلوب صاحب میرے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ انجم یہ غزل تمہیں ضرور سنانا ہے اب ان کے کھر پہ رکی ہوں تو میں انشاءاللہ سناؤں گی ایک مطلع دو چھے سنانے کے بعد اس غزل تک پہنچتی ہوں اس کے بعد ایک نئی غزل اگر آپ لوگت دیں گے تو اس کرتی ہوں یہ غزل کا مطلع مجھے بہت عزیز ہے اللہ کرے آپ تک پہنچے اگر آپ کم داد بھی دیں گے تو مجھے لگے گا کہ میری بات کہیں نہ کہیں آپ تک پہنچی ہے اور داد دیں گے تو یہ لگے گا کہ بہت اچھی طرح سے پہنچی ہے چاہے جس نام سے بھی پکارو مجھے زندگی ہوں تمہاری گزارو مجھے زندگی ہوں تمہاری گزارو مجھے اور جمکہ شیر اپنے گھر میں ہو چاروں طرف آئینے اپنے گھر میں ہو چاروں طرف آئینے میں سواروں تمہیں تم سواروں مجھے میں سواروں تمہیں تم سواروں مجھے اور انجم کا یہ شیر میرے بھائی ماجد بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں چار شاعرات ہیں اور چار تک کی اجازت ہے یہ سب باتیں سن کر احساس ہوتا ہے کہ رامائر سے لے کر مہابارت تک ہم عورتوں کے کیا حالات ہیں میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں سنو میرے بہنو میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں چاہے جیتو مجھے چاہے حالوں مجھے چاہے جیتو مجھے چاہے حالوں مجھے پھر پڑھئی ہے کہ بہت اچھا ہے میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں چاہے جیتو مجھے چاہے حالوں مجھے زندگی ہوں تمہاری گزاروں مجھے پھر ذرا سا حوصلہ افضائی کر دیجئے گا تو مجھے اچھا لگے گا سماتھ فرمائیے کہ ایک گزل کے چنشے سنا رہا چاہتی ہوں دیکھئے وہ گزل میں بچا کے لے جانا چاہتی تھی لیکن ایک نئی گزل سنا دیتی ہے جین آئے سنے گا گزارش یہ ہوگی کہ جس طریقے سے آپ نے ہمیشہ انجبر سنا ہے سننا ہے بے شک ایک نئی گزل کے چنشے سناتی ہوں اوی تیوی والے ریکارڈ کے انشاءاللہ وہ مرانی ہو جانی ہی ہے ہس کرتی ہے محبتوں کو سلیقہ سکھا دیا میں 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 تیرے بغیر بیچی کر دیا میں محبتوں کو سلیقہ سکھا دیا میں محبتوں کو سلیقہ سکھا دیا میں نے تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے اب شیر سنے گا آپ رب بہت اچھا سننا ہے بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن دعائیں دے تجھے شائر بنا دیا میں نے دعائیں دے تجھے شائر دعائیں دے تجھے شائر بنا دیا میں نے جو تیری یاد دلاتا تھا چہ جہاتا تھا جو تیری یاد دلاتا تھا چہ جہاتا تھا جو تیری یاد دلاتا تھا چہ جہاتا تھا مدیر سے وہ پرندہ اولا دیا میں نے مدیر سے وہ پرندہ اولا دیا میں نے اور انجم کا یہ آخری شید آپ سب کو نز کرتی ہوں محبتیں چاہتی ہوں دعائیں چاہتی ہوں ملائزہ فرمائیے گا جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں اب اس مکان میں تعلہ لگا دیا میں نے اب اس مکان میں تعلہ لگا دیا میں نے اور مکتا اور سنجھے گا یہ میرے شیر نہیں میرے زخم ہیں انجم یہ میرے شیر نہیں میرے زخم ہیں انجم یہ میرے شیر نہیں میرے زخم ہیں انجم غزل کے نام پہ کیا کیا سنا دیا میں نے غزل کے نام پہ کیا کیا سنا دیا میں نے تیرے بغیر بھی جیتا دیتا وہ جانے ہی گئی تھی جا کر دیکھ رہی تھی ابھی آپ کو غزلیں بھی سنا دیں اس کے بعد بھی بھی سنا دیں ٹھیک ہے میں ایر بزل کا دو تیشیر سنا دیں بھائی کا حق میں اب سننے جے گا اس کے بعد ایک نیا جیت آپ جوٹی پڑھے لیں کہ بہت سارے ایڈاپ کی اس غزل کی فرمایش بھی ہے میں جس کو چاہتی تھی غزل کا قریب تھا دیکھیں وہ اتنی پرانی غزل ہے جب غزل کا قریب ہوا کرتا تھا آپ کو بہت امیر ہو گیا ہے لیکن اسی نے فرمایش کی ہے اس کرتے ہیں ارشاد سنے گا آپ لو اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی دے ارشاد سار پڑھنے میں مجھے تکلیف ہے یہاں پر یہ تکلیف لگا ہوا ہے آدمی اگر پیچھے چاہے تو جانی سکتا ہے خیر اور یہ آواز مائک بہت زیادہ پتہ نہیں عجیب سا لگ رہا ہے مجھے میں لیکن آپ محبتوں سے سننا ہے تمہیں سناتی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی دے اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی دے اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی دے دیکھتی رہتی ہوں تصویر پرانی تیری دیکھتی رہتی ہوں تصویر پرانی تیری اور شیر سنے گا لڑکیاں اور بھی منصوب تیرے نام سے ہیں لڑکیاں اور بھی منصور تیرے ناموں سے ہیں کیا کوئی میری طرح بھی ہے دیوانی تیری کیا کوئی میری طرح بھی ہے دیوانی تیری اس غزل کا جو شیر انجن سے بھی زیادہ مشہور ہوا سمات کیجئے گا سنے گا آپ لوگ کیا کوئی میری طرح بھی ہے دیوانی تیری راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ اور جنگل میں پھڑکتی رہی رانی تیری اور جنگل میں پھڑکتی رہی رانی تیری ہم میں اس کے بعد آپ کو ایک گیس سنا کر بتاؤں توفہ دیکھ کر جانا چاہتی ہوں اگر آپ لوگ حکم دیں بزراسہ تعلیہ بجا کر ایسا دلاز دیجئے گا کہ آپ لوگ واقعی سنے گیس انزم سے بہت سارے گیس سنے لیکن ایک الگ انداز کا ایک دیس سنا رہا چاہتی اگر آپ سنیں گے تو انشاء نہ پورا سنا کر جاؤں گی لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھا سنتے ہیں تو سنے گا جینا ہے دشوار یہاں پر مردہ ہے آسا سنے گا جب کہنے کے نہیں انجب کی بات آپ تک پہنچ گئی جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان یہ ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جینا ہے دشوار یہاں پر جب تک آپ احساس نہیں دلائیں گی میری بات پہنچی ہی پڑھتی روں گی جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان اب بند بلائزہ فرمائیے گا مزمبل بھائی جو لوگ ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور ہندی ہندووں کی زبان ہے ایک زمانہ تھا جب مذہبی لڑائیاں ہوتی تھی اب بھاشاں کو لے کر لڑ رہے ہیں زبانوں کو لے کر لڑتے ہیں انچوں کا یہ بند ملحظہ فرمائیے گا بھاشا یہ بھی ہو بھی سیاسی غنڈوں کا ہتھیار بھاشا یہ بھی ہو بھی سیاسی غنڈوں کا ہتھیار تلسی میر کبیر قیمت دو پیسے میں چار تلسی میر کبیر قیمت دو پیسے میں چار پھٹ پاتوں پر بھٹک رہے ہیں غالب اور نسخان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان حاشیں بہت اچھا پڑھ رہے تھے کیا دستار کرسیاں بچانے میں اڑے ہیں یا لڑے ہیں جو بھی ہے بہت اچھا لگا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن انچوں کا یہ بند سن رہے ہیں تو سناتی ہوں یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان سنیے گا پرنا یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان بہرے بے تھے سنے داد را گھوں گے گیت سنائیں شاعری ہو نام نہ آئے اور کام ہو جائے بہرے بے تھے سنے داد را گھوں گے گیت سنائیں پاگل سب کی کرے پیر وی اندھے چتر بنائیں پاگل سب کی کرے پیروی اندھے چتر بنائیں چور وچکوں کا ہوتا ہے روز یہاں سممار یہ ہے ہندوستان ہمارا یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جو سناتی ہوں بہرے بیٹھے سنے دادرہ گھنگے گیت سنائیں پاگل سب کی کرے پیروی اندھے چتر بنائیں چور وچکوں کا ہوتا ہے روز یہاں سممار یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان اگلا بند اور سناتی ہوں بینا کسی کا نام لیے پرتکو کے مادھی ہم سے سمبلز کو لے کر آپ محسوس کریں گے مجھے معلوم ہے پھولوں جیسے ہوتوں پر بھی زہر بری نفرت ہے کبھی سوچیں کہ ہم نئی نسل کو آخر کیا دینا چاہتے ہیں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے پھولوں جیسے ہوتوں پر بھی زہر بری نفرت ہے بجلی کے خمبوں پر پیلی اور ہری نفرت ہے بجلی کے خمبوں پر پیلی اور ہری نفرت ہے لال رنگ میں ڈوب گئے ہیں سب خاندی کے تھار یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان اور یہ بل میں کسی کو نز نہیں کروں گی اللہ کا شکر ہے کہ بے حیثی ختم ہو رہی ہے ہم سب کی بلحظہ فرمائیے گا سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بندے ہیں کیسا مندر کیسی مسجد سب ان کے دھندے ہیں تھوکر میں ایمان ہے ان کی جیبوں میں بھگوان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان اور دیکھئے گا اپنے بھائیوں کو نز کرتی ہوں بڑی بہر کے ناتے اپنے نوجوان بھائیوں کو نز کر کے بطور کوفہ اپنے ساتھ لے جانا یہ بند وہ اس لیے یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے وہ ٹوکی ریل بھی یہ پاس ملے چپرا سے منتری چوتھی فیر دیواروں پر یہاں لکھا ہے سمائے بڑا بلوان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان یہ ہے ہندوستان